ایک وکیل کے طور پر آج نہایت افسوس کی بات ہے کہ کس طرح ایک سابق وزیر خارجہ کو دھکے مار کے ایک بکتر بند گاڑی میں ڈال کے لے جایا گیا ہے جو کل کا ایم پیو کا آرڈر ہے جو ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے جیل کی حدود کے بالکل کونے پر کھڑے ہو کے بات کرنے کی کوشش کی اپنا ایک فنڈمنٹل رائٹ جو ہے اپنے ایکسپریشن کا اس کا اظہار کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ان کو باتیں وہ پسند نہیں آئیں اور انہیں دھکے دے کے اس بکتر بند گاڑی میں ڈال دیا گیا جو ایم پیو کا آرڈر ہے وہ ذکر کرتا ہے ایک ایف آئی آر نمبر سات سو آٹھ کا پنڈی کی آرے بزار کی اور اس میں لکھاوا ہے کہ ان کو اس کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور جیڈیشن لاک اپ میں بھیجا گیا تھا ہماری جہاں تک معلومات ہیں اور ہم شروع سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو کبھی کسی ایف آئی آر کے تحت گرفتار نہیں کیا گیا تھا تو ویسے ہی اس ایم پیو کے آرڈر میں غلط بیانی کی گئی ہے اب جہاں ان کو لے کے جائے گیا ہے ہمیں اس کا نہیں پتا ابھی یہاں پہ سائیفر ٹرائل کی آپ کے پیچھے ایڈیالا جیل کے اندر ہیرنگ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ جج صاحب پہنچ گئے ہیں کہ نہیں اور کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو ابھی لائے جائے گا واپس یہاں پہ ہم یہ سارے نکات اٹھائیں گے جو ایم پیو کا آرڈر نو میں کے بعد ڈی سی راولپنڈی نے جاری کیا تھا جس کے تحت شاہ صاحب پابندر سلاسل ہوئے تھے اس کا آرڈر ہم نے چیلنج کیا تھا راولپنڈی بینچ کے سامنے جسٹس عبدالعزیز صاحب نے بڑا مفصل اس کے اوپر آرڈر جاری کیا تھا اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ آپ جو گزشتہ گزرے وے واقعات ہیں ان کے اوپر بار بار ایم پیو تشک کر کے اسی معاملے کے اوپر آپ گرفتاری نہیں ڈال سکتے اور دوبارہ کسی ایم پیو کے تحت ان کو بند نہ کیا جائے آج اسی ڈی سی راولپنڈی کے دفتر نے ایک اور ایم پیو سات مہینے کے بعد جاری کر کے سابق وزیر خارجہ کو دوبارہ سے ڈیٹین کر دیا ہے تو ظاہر ہے یہ چیزیں سب چیلنج ہوں گی لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم یہ چیلنج کریں گے تو پھر کس فریولیس کیس کے اندر یہ گرفتاری ڈالیں گے اس کے بعد کس میں ڈالیں گے یہ تو خواتین کو کوٹہ تک پشاور تک لے کے جا رہے ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سیاسی انتقامی کاروائیوں کی وجہ سے آئین و قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جاری ہیں اور ہم اس چیز کو مکمل پیسفل پرامن طریقے سے اپنی قانونی جد و جہد جاری رکھیں گے میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں سپریم کورٹ کا اگر آپ آرڈر پڑھیں اور اس میں جو جسٹس اثر من اللہ کا نوٹ ہے اگر آپ اس پہ ذرا اپنی نظر ڈالیں تو اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ عمران خان انہوں نے بری بھی اس لیے کیا ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اگر آپ جیل میں رکھیں گے تو آپ ایک شفاف انتخاب نہیں کرا سکتے یہ جنیون الیکشنز کے لیے انہوں نے کہا ہے اور ایک جنیون ڈیموکریسی کے لیے ان کا باہر ہونا ضروری ہے تو اس وقت اس ملک میں نہ کہ صرف ایک ہائی کورٹ مگر پاکستان کا جو سب سے اول کورٹ ہے سپریم کورٹ پاکستان ان کے جسٹس اثر من اللہ کا لکھا ہوا لفظ اس کی بھی یہ قدر نہیں کر رہے شکریہ جی یہ نہیں چاہتے یہ نہیں چاہتے کہ آپ نہ شاہ محمود کا چہرہ دیکھیں نہ ان کی آواز سنیں نہ عمران خان کا چہرہ دیکھیں نہ عمران خان صاحب کی آواز سنیں کیونکہ ان کی آواز سن کر ان کا چہرہ دیکھ کے ان کے الفاظ سن کر لوگوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں نائنصافی ہو رہی ہے ایک سیاسی انتقام کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ سچ کو وہ روک سکیں مگر سچ وہ چیز ہے جو کبھی روکی نہیں جا سکتی تو میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے اور اس بات کا اور بھی افسوس ہے کہ کس طرح اس وقت جو ہمارا عدالتی نظام ہے جو ہمارے قانون عدالتوں کے احکامات ہیں ان کا مزاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے یہ وہی 3 ایم پی او کا آرڈر ہے جس کے اندر انہیں 9 مئے کے بعد دو دفعہ گرفتار کیا گیا اور جب ان کو رہائی ملی اس لیے ملی تھی کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ دوبارہ اس ایم پی او کے تحت ان کیسز میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے آج اس آرڈر کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ یہ آرڈر جاری کیا ہے اور دوبارہ انہیں گرفتار کیا ہے اور ایک بہت ہی بتتمیز طریقے سے گرفتار کیا ہے میرے والد ایک ایسے شخص ہے جنہوں نے نہ کبھی کسی سے بتتمیزی کی ہے نہ کبھی سخت رویہ رکھا ہے اب سب اس بات کے گواہ ہیں آج انہوں نے ایسے انسان کو اس بتتمیزی سے گرفتار کیا ہے اور یہ یاد رہے سب کو کہ میرے والد شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئمن ہے یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور دنیا بھر میں پانچویں بڑی سیاسی جماعت ہے یہ دنیا کی پانچویں بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کے وائس چیئمن کو ایک جمہوریت کے اندر جہاں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پر اس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور میرے والد وائس چیئمن ہونے کے علاوہ پاکستان کے دو مرتبہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں کیا یہ طریقہ مناسب تھا میں اس سے زیادہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتی میں صرف ایک چیز اس میں آڈ کرنا چاہتی ہوں سپریم کورٹ کا اگر آپ آرڈر پڑیں اور اس میں جو جسٹس اثر من اللہ کا نوٹ ہے اگر آپ اس پہ ذرا اپنی نظر ڈالیں تو اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ عمران خان انہوں نے بری بھی اس لیے کیا ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اگر آپ جیل میں رکھیں گے تو آپ ایک شفاف انتخاب نہیں کرا سکتے یہ جنیون الیکشنز کے لیے انہوں نے کہا ہے اور ایک جنیون ڈیموکریسی کے لیے ان کا باہر ہونا ضروری ہے تو اس وقت اس ملک میں نہ کہ صرف ایک ہائی کورٹ مگر پاکستان کا جو سب سے اول کورٹ ہے سپریم کورٹ پاکستان ان کے جسٹس اثر من اللہ کا لکھا ہوا لفظ اس کی بھی یہ قدر نہیں کر رہے شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی